ہیلو فرینڈز ایل ایف کی جانب سے میں ہوں محمد اسد الیاس نجم دوستو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریزنٹیشن لیئر جو کہ او ایس آئی موڈل کی دوسری لیئر ہے سٹارٹ سے اور اینڈ کی طرف سے آئیں جس طرف سے ریسیور ڈیٹا ریسیو کرتا ہے تو وہ سکس والی ہے پریزنٹیشن لیئر دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے پہلے ہم نے اپلیکیشن لیئر پڑھی ہے جس میں ہم نے ایف ٹی پی جو اس کی ایک سرویس ہے اپلیکیشن لیئر کی ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹوکول ویب سرفنگ ای میل یا اس طرح کی جو اس کی اپلیکیشنز ہیں جو اس کی سرویسز ہیں ان میں سے ہم نے اب ڈیٹا سینڈ کر دیا ہے کسی بھی سرویس کے تھرو ہم نے ڈیٹا سینڈ کر دیا ہے اس کے پاس ڈیٹا کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اس والی ویڈیو میں پریزنٹیشن لیئر میں کیونکہ اب سینڈر والی سائٹ سے وہ ڈیٹا ہمارا سینڈ ہو گیا ہے اور آگے پک کر دیا ہے ہماری پریزنٹیشن لیئر نے اب پریزنٹیشن لیئر ڈیسائٹ کرے گی کہ اس نے اس ڈیٹا پہ کیا فنکشن پرفارم کرنا ہے اور کس طرح اس کو یوزیبل بنانا ہے تاکہ وہ سینڈ ہو سکے دوستو پریزنٹیشن لیئر کیا کرے گی ریسیوب کرے گی ڈیٹا اپلیکیشن لیئر سے اپلیکیشن لیئر سے جو ڈیٹا رسیو ہوگا کیونکہ اس کی فارم بلکل وہی ہوگی جس طرح وہ ہمیں انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے ہیومن کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے ورڈ کی فارم ہوگی جس طرح کہ اے بی سی رکھا ہوگا کچھ نام رکھی ہوگے یا کوئی نمبرز ہوگے کوئی کلکولیشنز ہوگی بلکل اسی طرح ڈیٹا ہوگا لیکن جو مشین ہوتی ہے وہ ڈیٹا کو اس طرح نہیں سمجھ پاتی وہ ڈیٹا کو بلکل نہیں سمجھ سکے کی اس چیز کے لیے ہم اس ڈیٹا کو تھوڑا سا چینج کریں گے اس کا فارمیٹ چینج کریں گے کیونکہ وہ ہوگا آسکی میں اب ہم اس ڈیٹا کو چینج کریں گے اس کا فارمیٹ دعا کے وہ بٹس فارم میں آ جائے اور مشین اسے سمجھ سکے تو اس کے لیے ہم اس کا فارمیٹ جب چینج کر دیں گے وہ بٹس فارمیٹ میں آ جائے گا جب وہ بٹس فارمیٹ میں ہمیں مل جائے گا اس کے بعد ایک اور اس پہ فنکشن ہم اپلائی کریں گے جو کہ ہوتا ہے ڈیٹا کمپریشن کا جس میں کیا ہوگا کہ ہمارا ڈیٹا کمپریس ہوگا تھوڑا ہو جائے گا یہ بلکل اسی طرح ہے کہ ایک پیکٹ میں آپ نے بہت زیادہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے بیچ میں ایمٹی سپیسز ہیں ان کو کسی ترتیب سے نہیں جوڑا گیا ریڈنڈنٹ چیزیں پڑی ہیں آپ کیا کریں گے کہ اس پیکٹ میں ان تمام تر چیزوں کو ایک ترتیب سے رکھیں گے اور اس پیکٹ میں اور بھی چیزیں آ سکیں گے بلکل اسی طرح ہم ڈیٹا کو کمپریس کریں گے ڈیٹا کی جو سائز ہے اس کو کم کر دیں گے اس کے بعد انڈ پہ دوستو ہم ایک اور کام کریں گے جو کہ ہوتا ہے انکریپشن یا ڈکریپشن کیونکہ آپ کو پتا ہے آئیکل سائبر کا دور ہے بہت زیادہ سیکیورٹی کی پرابلمز آ رہی ہیں ہیکرز ہیں انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ڈیٹا کو جو ہے ریڈ کر لیتے ہیں یا اس میں کچھ رائٹ کر دیتے ہیں اس قسم کے جو ایشوز ہیں ان کو سال کرنے کے لیے ہم اس ڈیٹا کو کسی ایسی فارم میں بدل دیں گے اس طرح کا اس کا فارمٹ بنا دیں گے تاکہ اس ڈیٹا کو کوئی اور پڑی نہ سکے کوئی اور اس کو ریڈ ہی نہ کر سکے کوئی اور اس کو رائٹ ہی نہ کر سکے اس کا صرف ہمیں ہی پتا ہو یا ہمارے ریسیور کو ہی پتا ہو تو اس قسم کا فارمٹ ڈیٹا کا بنا دینا اس کی اگر میں آپ کو ریئر اگزیمپل دوں جب آپ کے بورڈ کے اگزیمز ہوتے ہیں کافی قسم کے اگزیمز ہیں اینٹی ایس ہے کافی قسم کے ایسے اگزیمز ہیں جو آپ کا اوریجنل رول نمبر ہوتا ہے جب آپ پیپر دے دیتے ہیں تو وہ چیک ہونے سے پہلے پیپر آپ کا رول نمبر اتار لیا جاتا ہے وہاں پہ ایک انکرپٹڈ رول نمبر لگا دیا جاتا ہے جو کہ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس کا رول نمبر آیا ہے اگر میرا 1,1,2,2,3,4 یہ میرا کوئی رول نمبر ہے تو وہاں پہ پتہ نہیں کیا نمبر لگ جائے گا A,B,C,20 اس طرح لمبا سا کوئی نمبر لگا دیں گے کمپیوٹر سے نکال کر رینڈم سا وہ جب پیپر چیک ہو کر آ جائے گا اب جو چیکر ہوگا اسے نہیں پتہ چلے گا میرا پیپر کونس ہے وہ جتنا بھی جھانچ پر تال کر لے اسے نہیں پتہ چلے گا جب تک کہ وہ جو نمبر چینج کرنے والا وہ اسے نہ بتائے تو اب کیا ہوگا پیپر چیک ہو کر آ جائے گا تو اس کے بعد اس پہ وہ دوبارہ میرے والا جو اریجنل نمبر ہے 1,1,2,2,3,4 یہ والا نمبر لگا کر وہ میرا ریزلٹ بنا کر بھیج دیں گے بلکل اسی طرح ہم ڈیٹا کو کرتے ہیں تاکہ کوئی اور نہ ریٹ کر سکے نہ رائٹ کر سکے دوستو اب دیکھتے ہیں اس کی تھوڑی سی تھیری جب یہ ڈیٹا تمام تر انکریپشن ڈکریپشن تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ڈیٹا کو ہم سینڈ کرتے ہیں انکریپشن کرنے کے بعد اور جو ریسیور واری سائٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹا کو دیکھ کر لیتا ہے اوریجنل فارمٹ میں چینج کر دیتا ہے جو ہم نے فارمٹ چینج کیا ہوئے مین کیا ہے وہ اوریجنل رول نمبر اس کو علاو کر دیتا ہے اس کے بعد جو ڈیٹا کمپریس کیا ہوتا ہے وہ دوبارہ فل سائز میں ہو جاتا ہے اس کا پورے کا پورا ٹھیک سا سائز پیارہ سا بن جاتا ہے اور جو ڈیٹا کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہوتا ہے بٹس فارم میں کیونکہ وہ کہ human understandable نہیں ہوتا اس کو human understandable بنا کر آپ کی سکرین پہ وہ application دکھا دیتی ہے دوستو ایک بات یاد رہے یہ تمام تر جو process ہے یہ operating system سے نہیں ہوتا لیکن یہ جو آپ کے موبائل میں یا آپ کے computer میں جو applications پڑی ہوتی ہیں whatsapp پڑا ہے messenger پڑا ہے google chrome پڑا ہے اس قسم کی جو applications پڑی ہوئی ہیں email کا ایک application ہوتا ہے یہ والی جو ہیں یہ چیزیں presentation layer کا سارے کا سارا کام یہ والی applications handle کرتی ہیں اور اس میں ایک protocol use ہوتا ہے جسے ہم ssl کہتے ہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں اس کی تھوڑی سی theory تاکہ ہم اس چیز کو بہت زیادہ اچھے سے clear کر سکیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں first والی line میں یہ لکھا ہوا ہے receives data from application layer application layer سے یہ data کو receive کرتا ہے اسے syntax layer بھی کہتے ہیں کیونکہ basically اس میں ہم data کا syntax ہی بناتے ہیں data کو translate کرتے ہیں data کو presentable form میں change کرتے ہیں یہی کام اس layer میں ہم کرتے ہیں اس کے بعد اس نے لکھا ہوا ہے totally depend on application not os mean کیا ہوا یہ جو layer ہے اس layer کا جتنا بھی کام ہے یہ application پہ depend کرتا ہے جس application کو آپ use کر رہے ہیں میں فرض کرتا ہوں میں application use کر رہا ہوں chrome کی اور chrome پہ میں data کو send کر رہا ہوں اس نے آگے لکھا ہوا ہے یہ operating system os mean operating system کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ اس پہ depend نہیں کرتا یہ تمام تر کام جو ہے ہمارے application پہ ہوتا ہے یہ application کی responsibility ہوتی ہے application کا جس بندے نے code لکھا ہوتا ہے یہ اس پہ depend کرتا ہے وہ کتنی اچھی application بناتا ہے اور یہ تینوں جو کام نیچے function لکھے ہوئے ہیں یہ تینوں ہمیں perform کرنے پڑیں گے یا تینوں وہ خود perform کر دے گا یا وہ کتنی اچھی application بناتا ہے کتنی اچھی quality رکھتا ہے کتنے اچھا data کو secure کر سکتا ہے hacker سے بچا سکتا ہے یہ تمام تر اس بندے پہ depend کرتا ہے application کے developers پہ depend کرتا ہے ہر application کے الگ الگ code لکھے ہوتے ہیں اور الگ الگ کام ہوتے ہیں الگ الگ function ہوتے ہیں تو اس لیے جو بندہ application کا code لکھتا ہے application بناتا ہے اس نے جتنی اچھی بنائی ہوتی ہے اتنا آسان رہتا ہے ہمارے user کو اس application کو use کرنا اور data ہمارا secure رہتا ہے دوستو last میں انہوں نے لکھا ہوا ہے basically makes our data presentable یہ ہمارے data کو presentable فارم میں change کرنے کے لیے بھی use ہوتی ہے دوستو اگر presentation لیئر کے mean functions کی میں بات کروں وہ functions کون کون سے ہیں وہ دوستو یہ تین function ہے جس میں پہلا ہے translation جو کہ میں نے آپ کو بتایا bit form میں ہم data کو change کریں گے second one ہے data compression اور third one ہے encryption اور decryption data compression میں ہم data کا size کم کریں گے اس کو reduce کریں گے اور third one میں encryption اور decryption میں ہم کیا کریں گے اس کا پورے کا پورا جو ہے role number جس طرح ہم نے change کیا تھا اس کا format change کر دیں گے تاکہ اس کو نہ کوئی read کر سکے اور نہ ہی اس data میں کوئی write کر سکے یہ جو تین functions ہیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں detail میں دوستو جو translation ہوتی ہے data کی وہ کس طرح ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں data received from application layer is in character اور number format کیونکہ وہ تو آپ نہیں جو data upload کیا ہوگا بلکل اسی farm میں ہوگا وہ ہو سکتا ہے machine اسے نہ سمجھ سکے ہو سکتا ہے جس operating system پہ آپ بھیج رہے ہیں وہ اسے نہ سمجھ سکے تو اس کو کیا کیا جائے گا وہ کس farm میں ہوگا دوستو وہ ہوگا اس farm میں a b c d یا کوئی نام لکھا ہوگا یہاں پہ حصد لکھا ہوگا یہاں پہ علی لکھا ہوگا اسی طرح کا کوئی farm ہوگا یا پھر وہ کچھ numbers ہوں گے کچھ calculations ہوں گی کچھ numeric values ہوں گی تو یہی ہوگا یا کسی بھی language میں کوئی اور spell نکھے ہوں گے اردو ہوگی اندی ہوگی کچھ اور کوئی language ہوگی تو اب یہ کیا ہے not understandable by machine اس کے لیے یہ کونسی farm میں ہوگا ask farm میں ہم کیا کریں گے اس کو convert کرتے ہیں گے e b c d i farm میں یعنی bit والی farm میں data converted into bits format like 0100110 اس farm میں کوئی ہم data کو change کرتے ہیں گے اگر دوستو اس چیز کی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہے bit farm کیا ہے ایک پورے کا پورا subject ہوتا ہے ڈی آل ڈی ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن یا پھر 9th کلاس میں یہ پورے کا پورا پڑھایا جاتا ہے data کو کس طرح bit farm میں convert کرتے ہیں اس کے بعد اسے normal farm میں کس طرح لے کر آتے ہیں یہ وہ والی چیز کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہی use ہوتی ہے ہماری presentation layer میں دوستو اب second جو اس کا function ہے وہ ہے data compression data compression میں کیا ہوتا ہے reducing size of data data کا جو size ہے اسے reduce کر دیا جاتا ہے number of bits کو reduce کر دیا جاتا ہے is called data compression اس کو ہم کہتے ہیں data compression اس میں basically ہم data کو کس طرح compress کرتے ہیں اگر تو کہیں پہ خالی spaces ہیں ہمارے data میں وہ remove کریں گے اور data کو ایک جگہ پہ اچھا کر کے جوڑ دیں گے تو وہ بھی جو ہے data compression ہو جائے گی یا ایک data ایک قسم کا جو data ہے ایک جو bit ہے bar پر repeat ہو رہی ہے تو اس کو بھی ایک دفعہ لکھ کر اور اتنی بار اس پہ وہ bar لگا کر اس طرح سے بھی ہم data کو compress کر سکتے ہیں مطلب یہاں پہ کیا ہے ہم نے data کو compress کرنا ہے data کو چھوٹا کرنا ہے اس کو کس فارم میں بتاننا ہے like from 50 kb 50 kb کی کوئی فائل ہے اسے 20 kb میں 30 kb میں 5 kb میں یا جس طرح آپ کو مناسب لگے اس طرح بدل دینا ہے اس کا purpose کیا ہے کہ easily download and upload ہو جائے اگر آپ original file کو upload کرنے لگیں 50 kb تو وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اگر اس کا size چھوٹا ہو جائے گا تو وہ easily download able بھی ہو گی اور upload بھی ہو جائے گی دوستو ایک risk ہے بہت بڑا وہ کیا ہے وہ data کی جو compression ہے وہ دو types کی ہو سکتی ہے یا تو lose ہو سکتی ہے یا lose less ہو سکتی ہے lose میں کیا ہوتا ہے کہ may change original format اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ data کو اتنا زیادہ compress کر دیں گے یا data اتنا زیادہ compress رہے گا وہ جس فارم میں ہے تھا وہ اس طرح نہیں رہے گا میں simple example دوں اکثر gift images جو ہوتی ہیں جب ان کو compress کر کے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جب recompress کیا جاتا ہے تو ان کا color change ہو جاتا ہے یا ایک picture ہے اس میں سے چیز دھندلی ہو جائے اس قسم کا جو کام ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ data کو compress کیا کیا تھا وہ losing ہو گیا یا آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کی quality ہے وہ reduce ہو جاتی ہے وہ دھندلی دھندلی نظر آنے لگ جاتی ہیں یا ان کے colors change ہو جاتے ہیں جو attractive colors سے نکل جاتے ہیں ان میں سے یہ والا ہوتا ہے losing data اب lose less کیا ہوتا ہے کہ data compress تو ہو جائے گا ہمارا کام بھی پورا ہو جائے گا اور اس پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوگا وہ جب ہم ریکم پریس کریں گے تو data بالکل اسی طرح نظر آئے جس طرح وہ original farm میں تھا اس میں کیا ہوگا maintain its original format mean کیا ہوا کہ آپ کا original format data کا وہ بالکل exact وہ ہی رہے گا جو ہے تھا تو اس قسم کے دو issues بھی آ سکتے ہیں اس لیے سے ہم رسکی بھی کہتے ہیں لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ایک فائل آپ کو پچاس کے بھی کی اپلوڈ کرنی پڑے تو اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور اتنا زیادہ انٹرنیٹ بھی یوز ہوگا اگر بیس کے بھی ہو تو جلدی اپلوڈ بھی ہو جائے گی تو اس کے فائدے بھی ہیں اور اس چیز کو دھیان سے کرنا بھی چاہیے اور تھرڈ بار جو اس کا فنکشن ہے دیٹا پریزنٹیشن لیئر کا وہ ہے انکریپشن اور ڈکریپشن دوستو پرفارمڈ فار سیکیورٹی پرپس تاکہ یہ جو ہیکرز بیٹھے ہوتے ہیں یہ اٹیک کرتے ہیں آپ کے ڈیٹا پہ اکثر بینکس پہ یا مختلف جگہ پہ بعض اوقات یہ بھی سنا جاتا کہ ریزلٹ چینج کر دیتے ہیں اکرز ہو سکتا ہے اسی کو بچانے کے لیے ہم انکریپشن ڈیٹا کی اور ڈکریپشن کرتے ہیں یہ پرفارم کی جاتی ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے کہ خیر خیریہ سے ہمارا ڈیٹا اپنی منزل مقصود تک پہن جائے انکریپشن میں کیا ہوتا ہے اٹ سینڈر سائیڈ ہوتی ہے جہاں پہ ڈیٹا سینڈ کرنے لگتا ہے میں اپنی اسی مشین سے ڈیٹا کو سینڈ کرنے لگا ہوں تو یہاں پہ میں کیا کروں گا ڈیٹا ٹرانسلیٹیڈ اوریجنل جو ڈیٹا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں انٹو اینڈر فارم اس کو کسی اور فارم میں چینج کر دیتے ہیں اس کی فارم جو ہے بدل دیتے ہیں آل سو کالڈ سائیفر ٹیکسٹ سائیفر ٹیکسٹ میں جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے وہ والی فارم جس میں ڈیٹا کی اوریجنل فارم بدلی ہوتی ہے اور کسی کے لیے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یا اس کو ریڈ کرنا یا رائٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب وہ سائیفر ٹیکسٹ میں بدل جاتا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو نیٹ ورک پہ سینڈ کر دیتے ہیں دوسری اس کی ٹائپ ہے ڈی کریپشن ڈی کریپشن اپلیکشن ہے ریسیور سائیڈ پہ وہ کیا کرے گی ڈی ٹرانسلیٹ کر دے گی انٹو اریجنل فارم یہ تو تھا اریجنل فارم سے کسی اور فارم میں بدل دینا یہاں پہ کیا ہوگا وہ جو فارم میں ہم نے بدلا ہوا ہے جو اس کی فارم چینج کی ہوئی ہے انڈرسٹینڈیبل کی ہوئی ہے اس کو اریجنل فارم میں بدل دے گا بلکل وہ اگزیکٹ فارم آ جائے گی جو کہ سینڈر نے ڈیٹا سینڈ کیا تھا اب بوس ہر ڈیٹا پریزنٹیشن لیئر میں جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس ایل اسے کہتے ہیں سیکیور سوکٹ لیئر پروٹوکول بیسیکلی اس پروٹوکول کے تھو ہمارا ڈیٹا انکریپٹ اور ڈیکریپٹ ہوتا ہے دوستو یہ تمام تر کام ہوتا ہے پریزنٹیشن لیئر سے اور پریزنٹیشن لیئر اپلیکیشن پہ بیس کرتی ہے جس اپلیکیشن کے تھو آپ ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں نہ کہ وہ اپلیکیشن ہوتی ہے اور ہمارے ڈیٹا کو خیر خیریہ سے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اگر دوستو آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے پلیز ہیٹ تا لائک بٹن ویڈیو میری